حضرت علی المرتضی فرماتے ہیں مولا علی شیرِ خدا فرماتے ہیں میں گیا ایک انار خریدا بازار سے ایک دینار تھا میری جیب میں انار خرید کے جب واپس پلٹا نہ تو کہتے ہیں ایک بڑا شخص ہونٹوں پہ کمزوری آپ فرماتے ہیں میرے باپ دادا کی عمر کا لڑکھڑاتے اس کے ہاتھ اور کہنے لگا علی میں بھوکا ہوں کئی دنوں کا حضرت علی فرماتے ہیں میرے پاس بھی ہوئی ایک دینار تھا جس کا انار آ گیا کہتے ہیں میں نے اسی وقت وہ انار نکالا اس شخص کی ہاتھ میں رکھا بوجھل قدموں سے جب میں اندر داخل ہوا نا تو پاک رسول کی پاک بیٹی عزت والے نبی کی عزت والی بیٹی سبر والے معبوب کی سبر والی بیٹی کہتے ہیں جب میں نے اپنا قدم اندر رکھا دروازے کے تو فاطمہ نے میرا اترا ہوا چیرہ دیکھا دکانے لگی علی پیسے اللہ کے رستے میں دے آئے ہو خیرات کر رہا ہے ہو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں فاطمہ کی طرف دیکھا تو میں حیران ہو گیا میں نے کہا فاطمہ تجھے کہنے لگی مجھے یقین ہے آپ انار لینے گئے تھے آپ نے خرید بھی لیا تھا اور مجھے پتا ہے علی میرے ساتھ بے وفائی ہوئی نہیں سکتی یہ کسی سوالی نے مانگ لیا ہوگا علی آجا مجھے انار کھانے سے وہ سکون نہیں ملا جو تو اللہ کے رستے میں دے آیا ہے تو سکون ملا ہے کھانے سے نہیں ملا جو تیرے دینے سے ملا ہے مولا علی کہتے ہیں سور کر کے میاں بیوی بیٹھ گئے تو دروازے پہ دست تک ہوئی ایتنا اٹھ کے دروازے پہ گیا تو حضرت سلمان فارسی دروازے پہ کھڑے تھے انہوں نے نو انار مجھے دیئے کہنے لگے نبی پاک نے بیجے ہیں یہ نو انار ہے نبی پاک نے بیجے ہیں تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہمارے نہیں کسی اور کے ہیں ہمارے نہیں کسی پڑوسی کے ہیں دائیں باہن دیکھ کہنے لگے نہیں تمہارے ہی ہیں فرمانے لگے نہیں میرے ہوتے تو دس ہوتے اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے من جہاں بھی لاسنا تفالہ ہوا شروع ہم سالیہ تم ایک نیکی کرو گے میں دس کا عجر عطا کروں گا فرمایا میرے ہوتے تو دس پورے ہوتے اللہ رسول نے بیجے اور میرا یقین کمزور ہو سکتا ہے میرے ہوتے تو دس ہوتے یہ نو ہے حضرت سلمان فارسی نے جیب میں آٹھ ڈالا دسمہ بھی نکالا کہا علی تیرے داس ہی تھے میں تو تیرا انتہان لے رہا تھا داس ہی تھے تیرے یقین کی دولت زنجیریں کاٹ دیتی یقین کی دولت انسان کو نواز دیتی جب تو لڑکھڑاتا ہوا آیا ہے میرے نبی پاک نے فرمایا یوں نہ کہا کر کہ یا اللہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے جب مالک سے مانگ تو کہا کر یا اللہ تجھے مانگنا ہے میں لے کے اٹھوں گا تو مجھے دے گا فرمایا جتنا تیرا یقین کامل ہوگا اتنا ہی اللہ تجھے جھولی بھر کے عطا فرمائے گا کمزور سا مسلمان لڑکھڑاتا سا مسلمان دیکھتا ہوں کرتا ہوں اور یہ بھی نہ دیکھا کریں بھائی ایمان یقین کو استقامت کے درجے پہ لیں یہ نہ دیکھا کریں کہ وہ کیسے دے گا وہ کسی وسیلے کا محتاج نہیں ہے وسیلے کو پسند کرتا ہے پر وسیلے کا محتاج وہ بغیر وسیلے کے بھی دے دیتا ہے ہر آدمی ماں باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیتا ہے اگر پیدا کرنا چاہے تو حضرت آدم کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر دیتا ہے جب یقین رکھیں یقین قرآن مجید پڑھئے حضرت موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربان میں کڑے ہیں چار جانب دشمن ہی دشمن ہیں جادوگار آگئے انہوں نے سامپ چھوڑے حضرت موسیٰ کے آدمے ڈنڈا تھا حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ کیا کروں تو اللہ تعالی نے فرمایا اپنا آسا پھینک دو کہنا چاہیے تھے نا کہ یا اللہ ایک ہی تو شاہ اتنے سامپ ہے بچانے کے لئے ڈنڈا ہے وہ پھینک دو ڈنڈا پھینکا جاتا ہے سامپ کو دیکھ کر کہ کابو کیا جاتا ہے یہ میرا راگ کا ذوق ہے نا لیکن انبیاء کرام کا انداز ملاحظہ کیجئے میرے عزیزو اللہ فرماتے ہیں ڈنڈا اے موسیٰ ڈال دے اپنا آسا پہلے نہیں فرمایا کہ سامپ بن جائے گا فرمایا بل تو ڈال دے میں اور آپ ہوتے ہیں تو سام سامنے ہیں ڈنڈا آت میں ہیں ہم کہیں گے جی بات ہے یہی تو دفاع کی چیز ہے اسی کو ڈال دوں تو بچوں گا کیسے کہا ڈال دو تو حضرت موسیٰ نے ڈال دیا کہا میرے رب کا حکم ہے تو میرے لئے بہتر ہی ہوگا اللہ فرماتے ہیں جب موسیٰ نے ڈالا تو میں نے اس ڈنڈے کو اس اصحا کو ازدہا بنا دیا اب کبھی اصحا بھی ازدہا بنے کبھی کبھی چھڑی بھی بہت بنا ازدہا بنی ہے لیکن قرآن کہتا ہے جناب موسیٰ نے ڈالا تو اللہ نے ازدہا بلکہ اسے پیچھے چلیے عورتیں کمزور یقین کی ہوتی ہے نا جناب موسیٰ پیدا ہوئے تو اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی ماں کے دل میں صندوق میں ڈال کے تو اس کو دریاں میں بہا دے اور بھائی صندوق میں کہہ سکتے ہیں نا اکسیجن کیسے جائے گی اور دریاں میں بچے بچنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں کہ ڈوبنے کے لیے ڈالے جاتے ہیں ماں کے دل میں یقین کمزور نہیں تھا اللہ قرآن میں کہتے ہیں میں نے وحی کی میں نے انکاہ کیا میں نے بات ڈالی حضرت موسیٰ کی ماں کہتی ہے میں نے ڈال کے نا سمندر میں بیٹا میں نے سمندر میں بیٹا ڈال کے صندوق میں بند کر کے رب کے حوالے کیا آپ فرماتے ہیں میرے مالک کا پروسہ کیا تو پھر میرے مالک کا کام دیکھو کمال دیکھو میں نے دریاں میں ڈالا اللہ نے فیرون کے گھر میں میرے بیٹے کی پرورش کرا دی یہ یقین کہ حضرت موسیٰ کے پاس قوم آئی قرآن پڑھئیے کہا جناب پانی چاہیے ویزیستس کا موسیٰ نے قوم ہی موسیٰ نے اپنی قوم کے لئے پانی مانگا ہم نے کہا فان فاجر اتمن حسنہ تا آشارہ تا آئینا اپنا ڈنڈا پتھر پہ مارو اکل والا آدمی ہوتا تو وار جاتا کہتا یا اللہ پتھروں سے بھی کبھی پانی نکلائے اللہ کے نبی نے منٹ نہیں لگایا تھا کر کے ڈنڈا لگایا فان فاجرات من حسنہ تا آشارہ تا آئینا اللہ فرماتے ہیں جناب موسیٰ نے ایک آسا مارا میں نے بارہ چشمیں جاری کر دیئے تو لہتو لا اللہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے پڑھ نماز روزی دوں گا کہتا ہے سوچتا ہوں اللہ فرماتا ہے آجا مسجد میں تیرہ ہو جاؤں گا کہتا ہے دیکھتا ہوں رب فرماتا ہے تو میرے معبوم کی غلامی کر میں تجھے معبوم بنا لوں گا تو کہتا ہے تھوڑا بڑا ہو کے داڑی رکھنی میں اب اسے آنا ہو کے میں ذرا سیٹیفے لے لوں اسرائیل سے کہ کتنے سالوں کے بعد آئیں گے پھر شروع کروں گا پروگرام بنا رہا ہے ابھی تو ارادے میں ہے اللہ کے پیغمبر کا ڈنڈا اور اس سے زیادہ آگے بات ہو گئی پیچھے فوج لگی ہوئی ہے فیرون کی مجمع ہے ہزاروں لاکھوں کا لشکر لے کے تلوارِ نیزے فیرون پیچھے آگے دریا آگیا حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں آپ کدھر جائیں اللہ پاک نے فرمایا مارو ڈنڈا کہاں پانی پہ پانی پہ ڈنڈا مارو اب حضرتِ موسیٰ علیہ السلام پانی پہ ڈنڈا مارے تو پانی ابرے گا اس سے زیادہ کیا ہوگا پہلے پتھر پہ ڈنڈا مروایا تو پانی نکلا اب پانی پہ ڈنڈا مروایا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ نے پانی پہ ڈنڈا مارا تو میں نے پانی میں رستے بنا دئیے ایک جگہ ڈنڈا مارا تو پانی نکلا آیا دوسری جگہ آسا مارا تو پانی خوشک ہو گیا بارہ چشمیں بن گئے بارہ رستے بن گئے دریاں میں سے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور اللہ فرماتے ہیں فیرون بھی آیا تو اسے میں نے غرد کر دیا اور وہ کھڑا دیکھتا ہی رہ گیا کہ بنا کیا ہے یہ تو بات ہے حضرتِ موسیٰ کی میرے مصطفیٰ کے غلام حضرتِ سعید بن ابی وقع قادسیہ کی جنگ کے لئے نکلے رستے میں دریائے نیل آ گیا حضرتِ سیدنا سعید بن ابی وقع اب کہاں سفر تہہ کر کے آئے کہتے ہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ دریائے آ جائے گا اب دور دور تک پل کوئی نہیں صحابہ کہتے ہیں دشمن للکار رہا حضرتِ سعید بن ابی وقع دریائے کنارے کھڑے ہوئے ایمان یقین اور استقامت ڈٹ گئے کہنے لگے اوہ دریائے اگر تو حضرتِ موسیٰ کی نافرمان قوم کو رستہ دے سکتا ہے حمد یعربی کے وفادار موقع رہے ہیں ہم تو رسول اللہ کے ماننے والے ہیں دشت تو دشت ہیں دریائے بھی نہ چھوڑے ہم نے بحرِ ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے فرمایا چھوڑ رستہ صحابہ کہتے ہیں اس وقت ہم نے نعرے لگایا جب دریائے نے رستہ ہی چھوڑ دیا کہتے ہیں پھر اللہ رسول پر ہم ذکر کرنے لگے درود پڑنے لگے دریائے سے رستے بن گئے فرماتے ہیں دس ہزار کا لشکر گزر گیا اس پار جب گیا نا تو حضرتِ سعید بن ابی وقاص نے پھر مجمع پر نظر ڈالی فرمایا کسی کی کچھ ہے تو نہیں رہ گئی پانی میں کچھ دریائے میں چیز تو نہیں رہ گئی ایک سعید بھی کہنے لگے میرا مٹی کا پیالہ رہ گیا ہے یار ذرہ دیکھیں انداز دیکھئے مٹی کا پیالہ یار چھوڑ پرا مٹی کا پیالہ کیا ہوتا ہے اب تو مٹی کے پیالے کی بات کرے گا چھوڑ چھوڑ دے کیا کرتا ہے اس نے کہا پیالہ میرا رہ گیا ہے تو ذرہ تیس سعید بن ابی وقاص کہنے لگے کیوں ہمارا پیالہ رہ جائے ہم رسول اللہ کے نوکہ رہے ہیں ایمان یقین اور استقامت کی دولت پھر دریاء کی طرف دیکھا کہنے لگے چالی جار رہا پیالہ بھی واپس کر دیں سعابہ کہتے ہیں دریاء کی لہر آئی اور پیالہ بھی واپس کر دیں او میرے بھائی جب ایمان کی دولت یقین کی دولت اعتماد کی دولت جو بابا کہتا ہے نا کہ ماز اللہ تعالی اللہ کا خون لے آؤ اور شیر کی کھلڑی لے آؤ میں کالا پیلا نیلا جادو کروں گا اس پر لوگ دوڑ کر جاتے ہیں پچاس ساٹھ ہزار روپیہ بھی دے آتے ہیں دوڑ کے اور اگر کہا جائے کہ مسجد آؤ چار اکر نماز پڑھو حاضری دو مسجد کی دکتیں محارفت والے ہیں محارفت والے نمازیں نہیں پڑھتے وہ کونسی محارفت ہے یہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا چونکہ یہ لیٹ ہے نا یہ پتہ نہیں جنت میں جا کے ملے گا کب ملے گا محارف اللہ لوگ دنیا داری کے معاملے میں پس جاتے ہیں حکمران نے وعدہ کر دیا ہے سڑکے پکی ہو جائیں گی خوشحالی ہو جائیں گی موجے لگ جائیں گی لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں ووٹ دینے کے لیے اور تیرے رب نے کہا ہے تو مجھ سے ڈر جا میں تیری دنیا بھی اچھی کر دوں گا آخرت بھی اچھی کر دوں گا تو ادھر آ میری بارگاہ میں جھوک لوگ اعتماد اور یقین کو اوہ ہم پرستی کا شکار ہے ہم لوگ وہ ہم کا شکار ہے ہم لوگ بدشبونی ایسے ہو جائے گا ویسے ہو جائے گا ہم ان چیزوں کا شکار بھائی اعتماد کی دولت پیدا کریں یقین اپنے اندر پیدا کریں ایمان پیدا کریں ڈٹ جائے رب رسول کا نام لے کر حضرت عمر کا زمانہ تھا مصر فتح ہو گیا حضرت عمر بی ناس گورنر بنے رواد یہ تھا مصر کے اندر کے ایک دریا چلتا تھا دریا نیل اور سارے مصر کا انہیں سار اسی دریا پہ تھا فصلوں کو پانی بھی لگتا اسی سے جانور بھی اسی سے پانی پیتے کھیتیاں بھی اسی سے سراب ہوتی سال کے بعد وہ دریا خوشک ہو جاتا سال کے بعد وہ دریا خوشک ہوتا اور جب خوشک ہوتا تو کباری لڑکی قتل کر کے دریا میں ڈالتے پھر وہ دریا چلتا آج بھی بہت ساری جگہوں پہ اوہام پرستی ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے میں نے کہا آستانے کا اس آستانے کا طریقہ ہوتا ہے جس آستانے کا تعلق در مصطفیٰ سے ہوتا ہے باقی کسی آستانے کا اپنا کوئی ذاتی طریقہ کوئی ذاتی طریقہ نہیں طریقہ وہ جو میرے نبی پاک کا طریقہ ہے اس سے اٹھ کر کون سے کون سا طریقہ ہے ہمارے آستانے کا طریقہ ہے ہماری یہ رسم ہے ہمارا یہ رواد ہے اٹھا کے بھاگ جاؤ رسم و رواج ہمارے رسم و رواج رسول اللہ کی سنت کے پر باندھائیں سارے بولئے سل اللہ پھر ایک دفعہ پڑھئے دروش شریف سل اللہ تین دفعہ کرنے تاکہ تاکہ داد ہو جائیں سل اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اصل طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کو جناب عمر بناس اور کہتے ہیں کہ پکا طریقہ یہ تھا کہ جب تک لڑکی قتل کر کے ڈالتے نہیں تھے حضرت عمر کو خات لکھا کہا حضور یہ معاملہ ہے اور لوگ مجھے یہی کہتے ہیں میں نے لوگوں کو سمجھایا ہے کہ اسلام ظلم کا حکم نہیں دیتا ظلم کی اجازت نہیں دیتا کیسے لڑکی قتل کی جائے اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے حضرت عمر ایمان یقین استقامت پہاڑ ہیں یہ لوگ حضرت عمر نے دو خات لکھے ایک حضرت عمر بن آس کے نام دوسرا دریائے نیل کے نام دو خات لکھے ایک خات لکھا دریائے کے نام ایک خات لکھا عمر بن آس گورنر کے نام گورنر کے نام خات لکھا تو فرمایا جتنے یہودی ہیں عیسائی ہیں کمزور ایمان والے سب کو دریائے نیل پہ لے جا اور میرا یہ دوسرا خات دریائے میں ڈال دے اور سب کے سامنے ڈال دے کہتے ہیں یہ خات پڑھنا چاہے